بلٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ انتظامیہ نے مہنگائی نامان جاری کر دیا سرکاری نیخ نامے میں آٹھ ہشیاں کی قیمتوں میں اضافہ دالوں کی قیمت میں چھے سے سینتیس روپے تک کا اضافہ کیا گیا مٹن کا ریٹ نو سو پچاس مقرر کیا جبکہ مارکٹ میں چودہ سو روپے فی کلو ہے بیف کی قیمت پانسو رکھی ہے مارکٹ میں بیف چھے سو روپے فی کلو فروغ کیا جا رہا ہے زلی انتظامیہ نے عوام کو روٹی اور چینی مافیا کے رحموں کرم پر چھوڑ دیا دونوں اشیائے ضروریہ کی خوش ساہتہ قیمتیں مقرر کرنے کی کھولی چھوٹ دے دی لپک مشنر کی جانب سے جاری اشیائے ضروریہ کی ریٹ لسٹ میں دونوں کی قیمت کا تائین ہی نہیں کیا گیا دالوں کی قیمت میں ہوشربہ اضافہ کر دیا گیا ہے دال چنہ دس روپے اضافے سے ایک سو چالیس دال مصور موٹی سنتیس روپے بڑھ کر ایک سو پچھتر اور دال مصور باریک ایک سو نوی روپے فی کلو گرام ہو گئی دال ماج چھلکہ دس روپے اضافے سے دو سو دس اور دال ماج دلی کی قیمت دو سو چالیس روپے تک پہنچ گئی دال مونگ دلی ایک سو تیس کالا چنہ ایک سو پینتیس سفید چنہ بیس روپے اضافے سے ایک سو پچپن اور بیسن پانچ روپے بڑھ کر ایک سو چالیس روپے فی کلوگرام ہو گیا ریڈلیس میں کئی اشاہ کی قیمتوں کا غیر رکی کی تائین کیا گیا ہے مٹن کی قیمت نو سو پچاس روپے فی کلوگرام مقرر کی گئی لیکن مارکیٹ میں قیمت چودہ سو روپے تک ہے فیرست میں بھی پانچ سو روپے بھی کلو جبکہ مارکیٹ میں چھ سو روپے فی کلوگرام تک فروخت ہو رہا ہے دودھ اور دہی بھی سرکاری قیمت سے زائد نرخوں پر فروخت کیا جا رہا ہے شہزاد خوابدالی سیٹی فارٹی ٹو آٹا مافیا اور چینی مافیا کے بعد گھی مافیا نے عوام کو ناکوچھ انے چپا دیئے درجہ اول گھی پانچ دس نہیں پورے پندرہ روپے اضافے سے تین سو پچاس روپے فی کلو ہو گیا درجہ دوم خودنی تیل کی قیمت پانچ روپے بڑھ کر تین سو پندرہ روپے ہو گئے گھی کو ایک بار پھر مہنگائی کا تڑکہ ہانڈی اب جیپ پر مزید بھاری پڑے گی درجہ اول کے قیمت پندرہ روپے اضافے سے تین سو پچاس روپے ہو گئی درجہ دوم خودنی تیل کی قیمت بھی تین سو پندرہ روپے تک جا پہنچی شہریوں کا کہنا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جب بنیادی اشیاء ضروریہ کے نرخ نہ بڑے ہو حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے لوگوں نے یہ شکوا بھی کیا کہ ریلیف دینے پر پیٹرول صرف ایک روپے سستا کیا جاتا ہے اور مہنگائی پندرہ گناہ بڑھا دی جاتی ہے گی اور خوردنی تیل کی قیمتوں میں اضافے نے غریب اور متوسط طبقے کی مشکلات بڑھا دی ہیں جو پہلے ہی محدود بجٹ میں مشکل سے گزارہ کر رہے ہیں کیمرامن علی شیخ کے حمراج جنید ریاض سٹی فورٹی ٹو غریب کے لیے اپنا آشیانہ تعمیر کرنا مزید مشکل ہو گیا لوہے کی قیمت میں 6 روپے فی کلو کا اضافہ ہوا ہے چھت کی تعمیر میں استعمال ہونے والا سریعہ گارڈ اور ٹی آر کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں عام سریعہ 160 جبکہ 7 گریڈ اور 40 گریڈ کا سریعہ 180 روپے فی کلو تک پہنچ چکا ہے تعمیراتی مٹیریل کی قیمتوں میں نون سٹاپ اضافے نے غریب کے لیے اپنے گھر کی تعمیر مشکل کر دی ہے لوہے کی قیمت میں 6 روپے اضافے کے بعد سریعہ کی قیمت 6000 روپے میٹرک ٹن بڑھ گئی ہے چھت کی تعمیر میں استعمال ہونے والا گارڈر اور ٹی آر بھی مہنگا ہو گیا ہے لوہا مارکٹ میں عام سریعہ 160 روپے اور 60 گریڈ اور 40 گریڈ کا سریعہ 180 روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے لوہے کی قیمت میں دن بدن اضافے نے شہریوں کو پرشانی میں مبتلا کر دیا ہے ان کے لیے گھر کی تعمیر مشکل ہو گئی ہے اس حکومت کو چاہیے کہ ان چیزوں پر کنٹرول کرے جو اینگل سریعہ پٹی ہے چادر چگاٹ ہے اور یہ پائپ وغیرہ ہے ہر روز اس کی قیمت بڑھتی ہے سریعہ وغیرہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے بلڈنگ مٹیر کا سریعہ جو ان سے ہے اتنا مہنگا ہو گیا گھر کیا لینٹر پڑھ نہیں سکتا پانچ سو دی بوری سے انہیں ٹیم ڈیلر دے رہے ہیں کوپنیاں دے رہے ہیں چھے سو دی بوری ہوگی ٹیلرز کے مطابق ایف بی آر کی جانب سے فکسڈ ریٹ اور ٹیکسس میں اضافے کے باعث لوہی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے حکومت فکسڈ ریٹ کم کر کے عوام کو ریلیف دے سکتی ہے کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر اسمان علیم کے ہمراہ سعید احمد سعید سٹی فورٹی ٹو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین کا عمل جاری ہے پابندیوں کے اعلان کے بعد شہری ویکسینیشن سینٹر کا رکھ کرنے لگے تاہم ویکسینیشن سینٹرز پر ویکسین کی بہت کم خوراکیں دستیاب رہ گئی ہیں رانا زرنور ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانیں گے کیا صورتحال ہے اس وقت بتائیے گا رانا زرنور جو سب سے بڑا سینٹر ہے ایکسپو سینٹر یہاں پر جو ویکسین ہے وہ صرف سائنو ویک کی پہلی خوراک دستیاب ہے اس کے علاوہ جو دیگر ویکسینیشنز ہیں ان کی جو خوراک دستیاب نہیں ہیں اور خاص طور پر جو مسائل ہیں وہ ایسے خوراک ہیں جنہوں نے ملک سے باہر جانا ہے اور یہاں پر آسٹرا زنکس میں جو دیگر جو ویکسینز ہیں ان کی یہاں پر کوئی خوراک دستیاب نہیں جس کے باعث یہاں شہری پریشان ہے جبکہ بہت لوگ یہاں سے آتے بھی ہیں پریشان جاتے ہیں اور جو دیکھے جائے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بوسٹر کے حوالے سے ہے اور کہا جاتا ہے کہ بوسٹر ڈوز کی جو ہے وہ پیمنٹ کرنا ہوگی لیکن جو سب سے بڑا سینٹر ہے یہاں پر کوئی احساسہ کاؤنٹر نہیں ہے شہری کہتے ہیں کہ یہاں کائے دے جاتا ہے کہ بینک میں جائیں اور اس وقت کہتے ہیں کہ بینک بند ہوتے ہیں اور جو بڑے سینٹر ہیں وہاں پر جو ہے کاؤنٹرز دہاں پر فیز جمع ہو سکے اور تاکہ جو شہری دور سے آتے ہیں ان کا مسئلہ ہو سکے جاتا ہے تو یہ شہری یہاں پرشان ضرور ہیں حکومت نے ہدای جاری کر دی ہیں اور بندیاں بھی لگا رہی ہیں لیکن جو سینٹرز ہیں وہاں پر بیکسین کے والے بیکسین بہت کم دستیاب جس کا باعث شہری وہ پرشان ہے بہت شکریہ رانا زرنور سکر ریلوے سٹیشن حادثے کی وجہ سے کراچی سے لاہور ٹریک بلوک ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ حادثے کی وجہ سے پانچ بوگیاں پٹری سے اتر چکی ہیں ٹریک بلوک ہونے سے لاہور آنے والی ٹرینیں متاثر ہیں متعدد مسافر ریل گاڑیوں کو مختلف ریلوے سٹیشن پر روک دیا گیا ہے کیا صورتحال ہے سعید احمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں سعید بتائیے گا جی مرکل سکر ریلوے سٹیشن منڈو دیلو کے قریب کال ٹرین کی پانچ بوگیاں وہ پٹری سے اتر گئی ہیں جس کے بعد حادثے کی وجہ سے پٹری ٹوٹ گئی اور کراچی سے لاہور کا ٹریک ہے وہ بلک ہو گیا ہے ٹریک بلک ہونے سے لاہور آنے والی تمام ٹرینیں ہیں وہ متاثر ہو گئی جس میں مین اپ ٹریک بلک ہونے کی وجہ سے متعدد مسافر ٹرینوں کو جو ہے مختلف بیروے سٹیشن پر روکیا گیا ہے اور ذرائع کے مطابق لاہور آنے والی ٹرینیں ہیں وہ پانک ساتھ دنٹے کی تاخیر سے ہے وہ لاہور ہے وہ پہنچیں گی اور یہ حادثہ ہے تقریباً سوہ نو بجے ہے وہ پیش آیا جس کے انتیجے میں کوئلے سے بڑھی ٹرین کی پانچ بوگیاں وہ پٹری سے اتر گئی ہیں جس پر باعث کراچی سے لاہور ریلوے ٹریک ہے مکمل طور پر بلک ہے وہ ہو گیا ہے اور سکھر ریلوے ڈویزن سے ریلیس ٹرین ہے وہ جائے حادثہ کی طرف روانہ ہے وہ کر دی گئی ہے اور حادثہ کی تمام معاملات کو دہنے کے لیے جو وہاں کی ڈویزنل انتظامیاں اور افسران ہیں وہ بھی موقع پر پہنچ چکے ہیں اور فوری طور پر ڈویلوے کی جو پکھی ٹوٹی ہے اس کو مقرمت کرنے کا کام ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے تاکہ جو ٹریک ہے اس کو بحال کیا جا سکے اور ذراکہ یہ کہنا ہے کہ تین سے چار گھنٹے تک ٹریک ہم کمل بہت ہو جائے گا جس کے بعد کراچی سے لاہور آنے ویزنل وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گی جس کے بعد اس صبح لاہور آنے ویزنل وہ پانچ سے سات گھنٹے کی تاخیر سے لاہور ہیں وہنچے گی اچھا سید احمد سید ہمارے ساتھ ہی رہے گا علی اکبر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید تفسیرات ان سے لیں گے علی اکبر بتائے گا لاہور آنے اور جانے والی ٹرینے ہیں جن کا ٹائم متاثر ہوا ہے تو مسافروں کی جانب سے کیا رد عمل دیکھا جا رہا ہے اور مسافروں کے لیے کیا نئے ایڈوائز دی جارے کی گئی ہے جی روہری کے قریب منڈو ڈیرو سٹیشن پر آپ یوسف والا کوئلے کی ٹرین جب لوپ لائن پر چڑھنے لگی تو اس کی پانچ بوگیاں جو ہے وہ پٹری سے نیچے اتر گئی جس کی وجہ سے ٹرین ہاتھ سے کا شکار ہو گئی اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ کوئلے کی جو ٹرین ہے وہ حادثے کا شکار ہونے کے بعد جو ہے جو ریسکیو حکام ہے وہ موقع پر وہاں پر پہنچ گئے اور مزید انتظامیہ کی جانی سے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت کراچی سے جو لاہور کا ریلوے ٹریک ہے وہ مکمل طور پر بلوک ہو چکا ہے جس کی وجہ سے مختلف سٹیشن پر مختلف ٹرین کو جو ہے وہ روک لیا گیا ہے لاہور سے جو کراچی کا ریلوے ٹریک ہے اس کو بحال کرنے میں اس کو بحال کرنے میں جو ہے وہ سات سے دس گھنٹے کا جو وقفہ ہے وہ درکار ہے اس کے بعد ہی ٹرینز کو واپس لاہور آنے کی اجازت دی جائے گی لاہور میں صورتحال یہ ہے کہ مسافروں کو اپنی منزل پہ پہنچتے وقت تخیر کا سامنا کرنا پڑے گا اور بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور جو ہے ان شورٹ جو ہے ان کو انتظار کرنا پڑے گا اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے جی ادھر ڈرائیورز کا احتجاج ختم میٹرو بس پھر بھی نہیں چل پائی میٹرو بس مسلسل چھے روز سے بند پڑی ہیں ڈرائیورز کا گریجویٹی بکایجات کا مطالبہ بسیں بند ہیں مسافر پریشان ہے روزانہ پچپن لاکھ کا نقصان گھبگتنا پڑ رہا ہے نئی بسیں نئے کانٹریکٹ سات ستمبر کو سروس کا بقاعدہ طور پر پھر سے آغاز کیا جائے گا ڈرائیورز کا احتجاج ختم ہو چکا ہے لیکن میٹرو بس سروس ابھی بھی شروع نہیں ہو پائی میٹرو بس مسلسل چھے روز سے بند پڑی ہے ڈرائیورز کا گریجویٹی بکایجات کا مطالبہ سامنے آ رہا ہے بسیں بند ہیں مسافر پریشان ہے روزانہ پچپن لاکھ کا نقصان بھگتنا پڑ رہا ہے نئی بسیں نئے کانٹریکٹ سات ستمبر کو سروس کا آغاز ہو گا شیرہ والا گیٹ فلائی اوبر کی تعمیر ارازی کا حصول ممکن نہیں ہو سکا میگا منصوبے کو بریک لگ گیا ایک سو نواسی میں سے ایک سو تئیس پائلیں مکمل ہو جگی منصوبے میں تاخیر کا خدشہ ہے لاہور ڈیویلپپنٹ آتھارٹی کے میگا پروجیکٹ شیرہ والا منصوبے کی ایک سو انانوے میں سے ایک سو تئیس پائلیں مکمل کر لی گئی ہیں شیرہ والا گیٹ منصوبے کی چھہ سٹ پائلیں وینڈ ایکوزیشن نہ ہونے کے باعث روک دی گئی ہیں ایل ڈی این اے بریج کیلئے ایک سو تئیس میں سے پچپن پری کاسٹ گارڈرز مکمل کر لی ہیں فلائی اوبر کی سات سو میٹر طویل ریٹنگ وال میں سے تین سو تیرہ میٹر کانکریٹ وال مکمل کر لی گئی شیرہ والا گیٹ فلائی اوبر منصوبے کا کام لینڈ ایکوزیشن نہ ہونے کے باعث متاثر ہونے لگا ہے لیسکو نے معروف سٹیج ڈانسر فریار کے گھر چھاپا مار کر بجلی چوری پکڑ لی کنیکشن منکتہ کر کے محکمانہ کاریوائی کا آغاز کر دیا بجلی چوری پکڑنے والی ٹیم کو سنگین ندائج کی دھمکیاں دی گئیں دھوار الیکٹر سپلائی کمپنی آوان ٹاؤن سبڈیویزن کے عملے نے معروف ادکارہ فریار کے گھر پر چھاپا مارا جس کے دوران ڈانسر فریار کے گھر سے بجلی چوری پکڑی گئی ایکزین اقبال ٹاؤن ڈیویزن فیزان بٹ نے بتایا کہ فریار نامی سٹیج ڈانسر کے گھر پر ڈائریکٹ سپلائی سے بجلی چوری ہو رہی تھی جس کی وجہ سے کنیکشن منکتہ کر دیا گیا ہے جبکہ 87 ہزار روپے کا بل بھی واجب الادا ہے جس کی ادائیگی نہیں کی گئی بجلی چوری کرنے پر فریار کے خاون سفیان کے خلاف مقدمہ درچ کروا دیا گیا ہے پنجاب کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹیز کے انتخابات نہ کروانے کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست پر سامات ہوئی سیکیٹری کوپریٹیو احمد رزاسر ورجسٹرار ازہرہیات سپیشل سیکیٹری ہیلتھ محمد سلیمان غنی بھی پیش ہوئے حدالت سیکیٹری کوپریٹیو کو سیکیٹری صحت کے سامنے معاملہ اٹھانے اور انتخابات کروانے کے لیے اقدامات کا حکم دیا کسی سوسائٹی بھی ایڈمیسٹریٹر لگایا جاتا ہے تو وہ اس کے عمور اس طرح سے نہیں چلا سکتا جیسے الیکٹڈ مینیجنگ کمیٹی چلاتی ہے اور سوسائٹی کے ایسٹس کا میمبران کے جو روز مرہ مسائل ہن کا خیال رکھتی ہے تو گورنمنٹ نے الیکشنز کو جو بلا وجہ روکا ہوا ہے اس لیے عدالت سے استدا کی گئے تھی کہ ان کو بھی ایک بھاری کوسٹ یا جرمانہ ڈالا جائے کیونکہ ان کی وجہ سے سوسائٹیز کو جو روز مرہ جو معاملات ہن میں جو نقصانات ہو رہے ہیں تاکہ اس کا اضالت ڈی ایم جی لابی پی ایم ایس افسران کے لیے مشکلات کا باعث بنے لگی پی ایم ایس افسران ترقی کے منتظر پروموشن بورڈ ہی نہیں ہو سکا گیارہ سال چھے ماہ سروس رکھنے والے پی ایم ایس افسران بھی ترقی کی راہ دیکھنے لگے ڈی ایم جی لابی پی ایم ایس افسران کے لیے مشکلات کا باعث بنے لگی ہے پی ایم ایس افسران ترقی کے منتظر پروموشن بورڈ ہی نہیں ہو سکا چھوٹے رینگ کے افسران کی فیلڈ پوسٹنگ ایس ڈی پی او اور ایس ایچ او متعلقہ ظلے میں تائینات نہیں ہو سکیں گے صوبہ بھر کے دو سو اٹیس ایس ایچ اوز کو احدوں سے ہٹا دیا گیا آئی جی پنجاب نے فیلڈ اور تھانوں میں افسران اور اہلکاروں کی تائیناتی بارے اہم ہدایات جاری کر دی ان احکامات کے تحت پنجاب بھر کے دو سو اٹیس ایس ایچ اوز کو تبدیل کیا جا رہا ہے ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کو رہائشی ظلے میں تائینات نہیں کیا جائے گا نئے سیشن جج لہور حبیب اللہ آمیر کا سیشن عدالتوں کا دورہ کوٹ فومز میں صفائی کے ناکس انتظامات پر اظہار برہمی سیشن جج لہور حبیب اللہ آمیر نے سیشن عدالت کا دورہ کیا اور عدالتی عملے سے بھی ملاقات کی سیشن جج لہور نے کوٹ فومز میں صفائی کے ناکس انتظامات پر برہمی کا اظہار کیا سیشن جج لہور نے عملے کو عدالت میں صفائی یقینی بنانے کا حکم دیا سیشن جج لہور کا کہنا تھا کہ کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی ادھر خواتین سے زیادتی کے بڑھتے واقعات پر پولس کا اقدام سنفے نازک میں احساس تحفظ کے لیے لہور پولس کی خواتین سڑکوں پر نکل آئیں اور فلیگ مارچ کیا خواتین میں احساس تحفظ کے لیے پولس کا فلیگ مارچ سیسی پی آفیس سے ہوم ایکنومکس کالیج تک فلیگ مارچ کا مقصد زیادتی کے واقعات پر خوف کے فضاء ختم کرنا تھا فلیگ مارچ میں لیڈی وارڈنز، ایلیٹ فورس اور آپریشن ونگ کی خواتین اہلکاروں نے شرکت کی سیسی پہ غلام حمود ڈوگر کا کہنا تھا کہ ماں و بہنوں و بیٹیوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری ماں ان تمام کو یہ اشورنس ہو ان کو تمام کو یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ سٹیٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے پولیس، لاہور پولیس ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اگر کسی نے ان کے خلاف کوئی ذرہ بھر بھی ہریسمنٹ یا وائلنس کرنے کی کوشش کی تو اس کے اوپر ہم فوری طور پر ایکشن جو ہے اس کو یقینی بنائیں گے طالبات نے پولیس کی جانب سے خواتین کے تحفظ کے لیے موبائل ایپ کا خیر مقدم کیا بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ جو لوگ شائع فیل کرتے ہیں پولیس کے پاس جانے میں پولیس ٹیشنز، ان کی فاملیز انہیں الاؤن ہی کرتے ہیں کہ وہ پولیس ٹیشنز جا سکیں تو ان کے لیے بہت اچھا ہے کہ وہ ایپ کے ثرو سب کچھ کر دیں گے اور کوئی دوسرا اس کے لیے انوالد نہیں ہوگا فلیگ مارچ گورمنٹ ہوم اکنومکس کالیج پہنچ کر ختم ہوا جہاں ویمن سیفٹی ایپ کے استعمال پر طالبات کو بریفنگ دی گئی ارفان ملک سیٹی فارٹی ٹو لاہور پروپٹی ٹیکس میں اضافہ آل پاکستان انجمن تاجران نعیم میر گروپ کا چودہ ستمبر کو ڈائریکٹر جنرل پنجاب ایک سائز اینڈیکسیشن کے آفیس کے باہر احتجاجی کیمپ لگانے کا فیصلہ مصری شاہ لوہا مارکی کے صدر آمر صدیق نے مرکزی جنرل سیکیٹری آل پاکستان انجمن تاجران نعیم میر اور تاجی رہنماؤں کے اعزاز میں اشعائی کا احتمام کیا اس موقع پر چودہ ستمبر کو لاہور میں پروپٹی ٹیکس میں اضافہ کے خلاف احتجاج کی حوالے سے حکمت عملی پر غور کیا گیا لاہور چیمبر آف کومرز کے انتخابات میں پی آف فاؤنڈر آلائنس بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے لاہور بزنس من فرنڈ نے انتخابات کا بائیکارٹ کر دیا پی آف فاؤنڈر آلائنس کے میاں نمان کا بھی صدر منتخب ہوئے لاہور چیمبر آف کومرز کے انتخابات میں لاہور بزنس من فرنڈ نے بائیکارٹ کر دیا بزنس من فرنڈ کے سربراہ عمجد چودری نے الزام لگایا کہ ہر سال دھاندلی کی جاتی ہے سات سال سے ووٹر لسٹ بھی اپڈیٹ نہیں کی گئی اگر اسی طرح انہوں نے الیکشن کرانا ہے دھاندلی سے الیکشن کرانا ہے کرپشن سے الیکشن کرانا ہے تو اس الیکشن کے لیے ہم تو تیار نہیں ہیں ہم اس کا بائیکارٹ کرتے ہیں اس الیکشن کا اور اس کے بعد ہم اتجاج پہ جائیں گے صدر لاہور چیمبر آف کومرز تارک مصبا نے لاہور بزنس من فرنڈ کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کمپیوٹرائزڈ دور میں دھاندلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جالی ووٹوں کا اب زمانہ ہے ہر چیز کمپیوٹرائزڈ ہے کون سے جالی ووٹ فائلوں والے زمانے چلے گئے پچیس تیس سال پرانے ہمیں ریکارٹ چیک کریں لاہور بزنس من فرنڈ کی بائیکارٹ سے پیاف فاؤنڈرز الائنس کے تمام امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے نو منتخب صدر نومان کبیر نے کہا کہ وہ بزنس کمیونٹی کے اعتماد پر پورا اتریں گے اس طرح بھرپور طریقے سے اعتماد اور بیوانگ دھول طریقے سے کانفرنس کیا کہ آپوزیشن کو جورت ہی نہیں ہوئی کہ وہ اپنے کاغذات بھی جمع کروا سکے میکلی ہماری پشکلی 18 سالوں سے الائنس کی خدمات ہیں بزنس کمیونٹی کے لیے لاہور چیمبر کی اسوسیٹ کلاس سے محمد علی میاں، یوسف شاہ، چودری واجد علی، حاری ستیق، ملک ندیم، اتیق الرحمان اور شمیم اختر خان کامیاب ہوئے جبکہ کارپریٹ کلاس سے جببار خالد، خالد محمود، میاں رحمان عزیز، رزوان حیدر، احمد الہی، محمد ریاض الحسن، مومن علی ملک، تارک محبوب اور معظم رشید بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں صدر مسلم لیگ نون لاہور پرویز ملکہ یوسی دو سو باتیس ٹاؤنشپ کا دورہ چیرمن اجمل حاشمی نے علاقہ مکینوں کے مسائل سنے اور انہیں جلد حل کرنے کی یقین دہانی کروائی صدر مسلم لیگ نون لاہور پرویز ملک نے یوسی دو سو باتیس ٹاؤنشپ کا دورہ کیا پرویز ملک نے یوسی چیرمن اجمل حاشمی کے ہمراہ علاقہ مکینوں کے مسائل سنے اور انہیں جلد حل کرنے کی یقین دہانی کروائی فرویز ملک نے یوسی دو سو باتیس میں میاں اسغر سلیمی کیے والد اور محمد عاصف کی والدہ وفات پر اظہار افسوس بھی کیا پیپس پارٹی وسی پنجاب کے جنرل سیکیٹری سید حسن مرتضیٰ کی دربار بی بی پاک دامن پر حاضری ملکی سلامتی اور استحقام کے لیے دعا حسن مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ اولیاء کرام کی بدولت پارٹی میں نئی ذمہ داری ملی ہے سید حسن مرتضیٰ نے دربار بی بی پاک دامن پر حاضری دی اور چادر چڑھائی سید حسن مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ اولیاء کرام کی بدولت ہی پارٹی میں نئی ذمہ داری ملی ہے نئی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانے کے لیے کام کروں گا چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ویجن کے مطابق پارٹی کو مضبوط کریں گے ڈی آجی آپریشن سہیل چودری کی پولس مقابلے میں ڈاکوں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے کانسٹیبل کے گھر آمد اہل خانہ سے اظہار تازیت ملزبان کی جلگی رفتاری کی یقین دہانی ڈی آجی آپریشن نے شہید کانسٹیبل آدل حسین کے والد بھائیوں اور اشتداروں سے اظہار تازیت کیا اور شہید کی فیملی کو آئی جی پنجاب کا تازیتی پیغام بھی پہنچایا ڈی آجی آپریشن نے شہید کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہانی بھی کی کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ کپتان قومی ٹیم بابر آزم نے کہا ہے کہ کیویز کے خلاف بھرپور تیاری سے میدان میں اتریں گے نامزد چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ سے ملاقات اچھی رہی اور پرپیشن کے ساب سے بلکل ہم اپنی پرویشن پوری کر رہے ہیں اور ورلڈ کپ میں ہر ٹیم جیتنے کے لیے جاتی ہے اور ہم بھی یہی مائنڈ سیٹ اور ہمارا جو گول ہے یہ ہے کہ ہم جیتنے جائیں گے پرپیشن کے لیے ہم ریڈی رہیں گے اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور جس رہا ہماری مزید جو یہ ٹی ٹوینڈی سیریز ہے اس کو ہم پورے کونفیڈنس سے کھیلیں گے اور اس کے ساب ورلڈ کپ میں جائیں گے اور جو ہمارا میچ ہے اون ڈا ڈے آپ کو اس کا محابی